موسیقی 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 اس کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے اس کے آگے نم ہو جاتے ہیں جھو جاتے ہیں تو ویکٹیوں میں جو نمن کرتے ہیں یہاں پر ویکٹیوں میں نمن کرتے ہیں ہم اپنے پریوار کو پریوار کے لوگوں کو نمن کرتے ہیں چھوٹوں کو کریں یا بڑوں کو کریں نیم مرادی آباد میں ہے کہ چھوٹے بڑوں کو کریں گے پر کوئی بھی کسی کو نمن کر سکتا ہے ویعاپاری کو نمن کرتے ہیں جو ویکٹی ویعاپار کرتے ہیں ان کو نمن کرتے ہیں جب ویاپار کرنا جاتے ہیں جو ساماجک نمن ہے وہ ساماجک لوگوں کو نمن کرتے ہیں نم ہوتے ان کے سامنے ہیں اپنے جو سکھک ہیں ان کے سامنے نمن ہوتے ہیں جو مہاپروس ہیں ان کے سامنے نمن ہوتے ہیں جو سنت پروس ہیں ان کے آگے نمن ہوتے ہیں تو ویقتیوں میں اتنے پرگار کے لوگوں کو نمن کیا جاتا ہے اور پرکتی میں جو نمن بھوکیا جاتا ہے ہمارے جو پرانی کلچر ہے اس میں پبت ہے یعنی پروت ہے ہمالے ہے یعنی کی برف ہے پوری پوری ہم ہے ندی ہے بھکم ہے سورج ہے ہوا ہے آگ ہے پانی ہے کھیت ہے پیڑ ہے پسو ہیں فسل ہے بھکم ہے بجلی جو کڑکتی ہے وہ ہے آنڈھی جو آتی ہے طوفان چلتے ہیں وہ ہے یہ ساری پرکارٹک جو چیزیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ نافذ دیتی ہیں ان سب کو نمن کیا جاتا ہے اور جو نہ سمجھ میں آتی جس کو نمن کیا جاتا ہے اس میں گوڑ ہے چمتکار ہے علوکک ہے ادرسے ہے عدبت ہے کمال ہے اور کالپنک ہے ان چیزوں کو جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی یہ تو نمن کرتے ہیں تو کس کاران سے نمن کرتے ہیں یا تو کچھ مل چکا ہے اس لیے نمن کرتے ہیں اس لیے نم ہوتے ہیں یا کچھ ملے گا یا کچھ ملتا رہتا ہے تین کاران سے وقتی نمن کرتا ہے اور کئی طرح سے اس کو اکچھا سے نمن کرتا ہے اس کی خود کی اکچھا ہوتی ہے نمن کرنے کی یا بھے سے نمن کرتا ہے یا آدھر سے کرتا ہے یا خوشی سے کرتا ہے یا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے یہ نمن کے کارن ہے پر انہیں نمن میں آپ اگر دیکھو گے تو جو من سے نمن ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو من سے نمن ہوتا ہے وہ کریا کلاپ میں آتا ہے جیسے بچے اپنے فادر کے پرتی نم ہوتے ہیں نمن کرتے ہیں تو ان کی ہر بات مانتے ہیں ساری بات مانتے ہیں وہ من سے کرتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتا پر ان کی ہر ایکٹیوٹی میں ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ من سے نمن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وچن سے نمن کرنا یہ جو وچن سے نمن کرنا ہے بول کر نمن کرنا ہے یہ جو جتنے پرکار ہیں اتنے پرکار کے لوگوں نے بنائے ہوئے جو پاروارک نمن ہے وہ نمن یہاں پروار کے لیے جو آتا ہے جیسے چاچا کو نمسکار پتاجی کو نمسکار ماتا کو نمسکار یہ نمسکار جو سبد ہے یہ پالی میں نمکار بولتے ہیں نمکار یعنی کہ کار کرتا ہوں نم کے ساتھ نم کا کارے کرتا ہوں نم نے کا کارے کرتا ہوں نم کا کارے کیا ہوں تو نمکار اورجنل سبد ہے اور سنسکائد کر کے اس کو نمسکار کیا اور بعد میں پھر اس کو پورا سنسکائد کیا تو نمستے بنا دیا تو نمکار سبد ہے تو جو ویٹی کے جو وچن سے آتا ہے وچن بہت پرکار کی ہے کیونکہ بولنا پوری دنیا میں نمن کرنے کا سمبوثن کرنے کا الگ طریقہ ہے اب آپ کس کو نمن کرنا چاہتے ہیں کیسے نمن کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو سیکھیں کہ آپ کر کس کو رہیں جیسے ہم جب یہاں کرتے ہیں تو ہم نمککار نہیں کرتے نمککار تو ہم بھول چکے ہیں جو پرانا نمککار ہے ہمارا اورجنل نمککار ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں یا تو وہ نمشکار میں بدل گیا ہے یا نمستے میں بدل گیا ہے پر جو نمکار ہوتا ہے یعنی کہ جس کو نم کرنے کا کارہ ہوتا ہے بول کر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طریقے سے بدل چکا ہے جیسے کیا بدلہ ہے اگر آپ دیکھو گے تو جو کسی کا پکتی ہوتی ہے پرکرتک ہوتا ہے تو کہتے ہیں پروتوں کی جے جے پروت جے بھوکم جے ندی ندیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں گنگا میا کی جے یمنا میا کی جے سورج دیبتہ کی جے جو ہوا ہے وائیو دیب کی جے یا جو کھیت کھلیان ہیں کھیتوں کی جے یا پسو ہے تو پسو کی جے یا فصل ہے تو یہ ان کی جے کارے ہیں جو جے کارے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دیتا ہے یعنی پرکرتی کے روپ سے اور جو ناسمج میں چیز آتی ہیں ان کے جے کارے بہت زیادہ ہیں ان کی جو نمن کرنے کا نمک کار کرنے کے جو سبد بنائے ہوئے وہ بہت زیادہ ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کیونکہ آدمی بھے میں اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو ہر چیز کی جے کرنے لگتا ہے تو آپ جو کالپنک پاتر ہیں ان کے ناموں کے جے جے کارے ہوتے ہیں نمک کار ہوتے ہیں ان کے ناموں کے ان کے نام ہی بنا دیئے جو نمک کار کا ارث رکھتے ہیں یعنی سمبودھن کر دیا ان کے نام سے کہ آپ کسی کالپنک چیز کا نام لوگے کسی کالپنک پاتر کا نام لوگے اور جیکارہ ہو گیا نمک کار ہو گئی نمستے ہ ہو گئی نمک کار ہو گئی یہ جو جڑا ہوا ہے یہ دھرم سے جڑا هوا ہے جو پرکتی والا ہے وہ پرکتی سے جڑا ہوا ہے اور جو بیقتی سے جڑا ہوا ہے وہ ہم بیقتیوں کی جے کر کے نمک کار کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نم Ook выдھائے نم Ook Waarakra کا مطبع ہے بدھوں کے لیے نمن کرتا ہوں نم ہوتا ہوں اب بدھ تو یہاں کوئی ہے نہیں اب بدھ کے لیے نمن جو ہوتا ہے وہ ہم ہوا میں کرتے ہیں یعنی کہ ہم سامنے والے سے کہتے ہیں نمو بدھائے ارے وہ وہ بدھا تھوڑی ہے جو اس کے پرتی نما ہو جاؤ گیا وہ سامنے بدھا نہیں ہے اگر بدھا سامنے ہو اور آپ نمو بدھائے کو تو تصمجھ میں آتا ہے پر چونکی دھارمک ہے اس لیے کالپننگ مان لیتے ہیں کہ بدھا سامنے کھڑے ہم ان کو نمن کر رہے ہیں سامنے والے ویقتی کو نمن نی ہو رہی ہے سامنے والے ویقتی کو کوئی نمککار نہیں ہو رہی ہے وہ بھی جواب میں کہتا ہے نمو بدھائے یعنی وہ بھی بدھوں نمو کرتا ہے تو دونوں ہی ویکتی دھارمک ہیں اُن کی جو دھمک مانتہ ہے وہ اپنی پرسنل مانتہ سے بہت زیادہ بڑھی ہے تو وہ دھمک جتنے بھی نمکار ہیں وہ دھمک نمککار ہوتے ہیں یا دھارمک نمک کار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی دوسرے کو نمسکار کرتے ہیں اور سمبودھن وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں یہ کالپنک چلتا ہے ہائپو تھٹیکل ہے جب ہم یہاں کرتے ہیں جائے بھیم یعنی بھیم کا جائے ہو تو بھیم کا جائے ہوگا یہ ہم چونکہ بھیم کے پٹی ہماری بہت زیادہ سردھا ہے اس لیے دوسرا ویکٹی بھی جائے بھیم کہتا ہے اور یہ ایک آندرنتا روح ہے جیسے کہ یہ ہمارا ایک سمودائک پہچان ہے اس سمودائک پہچان میں صرف جائے بھیم کے لوگ ہیں انہی کی پہچان ہیں آپ اگر بینا جائے بھیم والے آدمی سے پریشان کوئی بات کریں گے یا اسے جائے بھیم کہیں گے تو وہ آپ کا سترو بھی نکل سکتا ہے جو آپ کو پہچان اوپن ہونے پہ آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے اس لیے یہ جو سمودائک پہچان ہوتی ہیں یا جو دلگت پہچان ہوتی ہیں یا جو ایسی پہچان ہوتی ہیں جس میں ہم کسی ویکٹی کے مادہم سے اپنے دل کا نام بتاتے ہیں اپنی وچار دھارہ کا نام بتاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ بھی کر سکتی ہے وہ ہمیں نقصان بھی کر سکتی ہے اگر اپنے ہی سارے لوگ ہیں وہاں پر تو وہ فائدہ کرے گی اور وہاں پہ سترو کے سامنے اگر کر دیں گے تو آپ کا بنتا کام بھی بگڑ سکتا ہے اس لیے یہ جو پہچان ہیں یہ پہچان ایسی پہچان ہے جو آندر لوگوں کی پہچان ہیں جس میں ویکٹیو جب نمل کرتے ہیں تو اس سمودائے کے ہم ہو جاتے ہیں نمو بدھائے کریں گے تو بدھرم کے ہو جائیں گے جائے بھیم کریں گے تو ڈاکٹر ااج کر کے سمودائے کے ہو جائیں گے انہی کے کام میں لگ جنگے اور جو ان کے سٹرو ہیں وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے مہا پٹسوں کے چلتے ہیں جیسے جی رفیداز جی کالیداز جی کبیر یہ سارے سارے یا ان کی الگ الگ سمودن چلتے ہیں کوئی سوہم بولتا ہے کوئی جی گروی بولتا ہے گروہ جی سے بولتا ہے کوئی سطنامی جے بولتا ہے یہ سارے سانتوں کے ویکتیقت سمبودہ چلتے ہیں پری ی 느�もکار ویکتیوں کے لیے ہے آپس میں ہم نمکار نہیں کرتے آپس میں نمکار کرنے کو wunder جو اورویڈنیل سبڈ ہے وہ نمکار ہےئی ہے اگر ہم نمکار کریں گے پہ اگر آپ کسی سانت کا کریں گے تو باقی سانت سے کٹ جائیں گے آپ ایک سنت کے ہوکر ہے جائیں گے ایک مہا پرو شکے ہوکرا جائیں گے ایک پرس کی وچار دھر میں آ جائیں گے اس لیے جو لوگ چھوٹے چھوٹے سمدائے میں چھوٹے چھوٹے سمدائے میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے مہا پرسوں کے جو اپنے اپنے مہا پرسوں کی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ٹکرا ہو جاتا ہے ایک ویکتی اپنے مہا پرس کا جائکرہ لگاتا ہے اور دوسرا ویکتی اس کے بوجھت دوسرے کا لگاتا ہے میں یہاں پارک میں جاتا تھا پارک میں ایک ہمارے بہت پرانے مطر ہیں جو بڑے کرانتکاری رہے صاحب کاشی رام جی کے سامنے اور وہ پارک میں جب ٹہلتے تھے تو وہ جوڑ سکتے تھے جائے اور انگ جی اور سامنے والے ان کے ورود میں بولتے تھے تو پارک میں وہ گھومتے نہیں تھے پارک میں دراصل ویمنس سے بڑھتا تھا اور وہ اپنی آڈیلوجی بتاتے تھے اور وہ اپنی آڈیلوجی بتاتے تھے یہ وہاں چلتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں اگر کچھ بات ہو گئی تو یہ الگ سمدائکہ ہے یہ الگ سمدائکہ ہے تقراب میں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے آئیڈیٹی کونسی ڈسلوچ کرنی ہے آپ نے کونسی بتانی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے وہ چند سے جتنے بھی سمبودن ہوتے جتنے بھی نمکار ہوتے ہیں نمککار ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہجاروں پرکار گئے ہیں پوری دنیا میں ہجاروں پرکار ہے سمدائکہ مجھے پہتے ہیں انگریجو کی الگ ہیں جو کریشن لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو مسلم لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو بودہ سمدائے ایمرین ان کی الگ ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں کچھ کے کیسے سبت ہیں تو وچن سے نمککار کرنے کا جو پرکریا ہے وہ تین طرح سے آتی ہے ویکٹی گتت آتی ہے جس میں پاریوارک ہے ویاپارک ہے ساماجک ہے smarter 귀anh جانے اور پرکارٹی گروپ سے آتا ہے جہو پرکرتی کی جائکارہ کرتے ہیں یا اس کا نمکار کرتے ہیں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے گوڈ یا گوڈ جیسی چیزیں چمکار ان کی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نام ہیں جن سے نمکار جیسے سمودن بن گئے ہیں یہ نمکار نہیں ہے بیسی گلی یہ ایک دوسرے کے لیے نمکار نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے ملکل نمکار کے اپوجٹ کار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ نمکار تو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے نم ہوتا ہے پر اگر آپ اپنی مشاهدہہرہ کا نام لوگے اور سامنے والا اپنی مشاهدہہ کا نام لے گا تو تکراب ہونا تیہ ہے یعنی من سے تکراب آپ کا ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نہیں تو اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں ایسے وقتی سے جو آپ کا جان پہ جان کا ہو اور وہ بُدh کو نہ مانتا ہوا آپ اس سے نمکارہ کر کے دیکھیں وہ کچھ اور بولے گا آپ کا اپنی مرکارہ ہو جائے گا اس کا اپنی مرکارہ کائے والا جو نم ہوتا ہے اس کا تو کمال ہے اس کا کمال اس لیے ہے کیونکہ جو بات ہم من میں ہیں اور جو بول کر کرتے ہیں اور بول کر نہیں کرتے وہ سریر سے کرتے ہیں یعنی کائے سے کرتے ہیں جاپان کے اکیلے کے اندر سو پرکار سے نمکار ہے یعنی سو پرکار کا ان کا سمبودن بوڈی کا ہے ہاتھ جوڑ کر جھک کر ہاتھ کھڑا کر کر آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دھیان دوگے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں بھارت کے اندر کچھ محابر ہے کہتے ہیں تو دنڈبت ہو جا دنڈبت پرنام کر یا ناک رگڑ میرے آگے یا گھٹنوں کے بل آ کے گر یا نجر جھکا کے بات کر یا سر جھکا کے بات کر یا گردن نیچی کر یا آواز نیچی کر یا آنکھ نیچی کر یا گھشٹ گھشٹ کے میرے سامنے آ یا ہاتھ جوڑ کے جب تک ماں پی نہیں مانگے گا اور ناکھ نہیں رگڑے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ چیچیں سرط کے انصار چلتی ہیں اور سرط کو جو بولتے ہیں پالی کے اندر بولتے ہیں پڑ پڑ مانے ہوتا ہے سرط یعنی کہ جب کوئی آدمی کسی کو جھکاتا ہے اور اس کو اپنے سامنے گھڑ گھرانے پر مجبور کرتا ہے تو اس کو پڑ بولتے ہیں اور پڑ میں اگر نے لگ جائے رے لگ جائے تو بولتے ہیں پڑام یعنی پڑام تو پڑام کا پڑنام بنایا گیا آباد میں سنسکات کر کے پڑام کا مطلب ہوتا ہے سرط میں فسا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے سامنے دندوت پڑنام کر دندوت کا مطلب ہے دندے کی طرح سیدھا ہو جا اور لیٹ جابل کول اس کو دندوت پڑنام بولتے ہیں تو پڑنام کا مطلب ہے پوری طرح سے سرط میں جانا یعنی کہ سرط لگا کے اس کو نیچے جھکانا اس کو کہنا ہے کہ تُو یہ کام کرنا پڑے گا تجھے یہ سرط ہے یعنی یہ پریستے ہے اور پھر کسی کسی کو پنچانک پرنام کروائے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیو جاتے ہیں جہاں لوگ کسی مندر کی معنیتہ میں لوٹ لوٹ کر جاتے ہیں ناک رگر رگر کے جاتے ہیں جھٹ جھٹ کے جاتے ہیں وہ پرانے جمعانے کی سرطیں ہیں کہ تجھے ایسا کرنا پڑے گا تجھے یہ تیرا پرنام ہے یہ تیرا پڑھ کرنا ہے پڑھ بات سرط ہے ویسے پڑھ باتیں دکان بھی ہوتی ہیں آپڑھ باتیں دکان بھی ہوتی ہے پالی میں پڑھ ب کا مطر جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے کہ سٹ ہارا ہے تو یہ کام when یہ ساری گنامی ہے یعنی من سے توڑنے کا کام ہے کائے سے توڑنے کام Vai ج唐 آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو تو ہاتھ جوڑنا ڈالنم compressor Huh Kamay is kamadiy Hai 마am sau Kami renting کریں گے نمکار کر رہے ہیں کوئی کسی کے سامنے گھٹنوں میں جھوڑتا ہے کوئی کسی کے سامنے سر کی بل جھکتا ہے کوئی ماتھا چومتا ہے کوئی جمین چھپتا ہے بuddھ کے سامنے بuddھ کے سامنے لوگ جب سکھا گھرہن کرتے تھے تو نمکار بول کر پرکٹ نہیں کرتے تھے وہ سریر سے پرکٹ کرتے تھے اور وہ جھکتے تھے تین بار من سے وچن سے اور کائی سے تین بار جھک کر اور پھر اس کو بولتے تھے پدکھا پدکھا کا مطلب ہے پد مانے جو سکھا بدھ کی چلی آ رہی ہے یعنی کہ جو ان کے پد ہیں جو سکھا چلی آ رہی ہے وہ پدکھا مانے دیکھنا یعنی کہ انہوں نے اپنی سکھا دکھائی اس کو پدکھا بولتے تھے بعد میں اس کو پدکھا کو پیروں کے چاہتاں گھومنا بول دیا کہ ابھی پیر چھونا یا پدکھا ہو گیا پیر چھونا یہ گلامی میں آتا ہے نمککار بھی نہیں آتا پر نمککار کے اتنے ساری طریقے ہیں نمک کار کے گھٹنوں کے بال لیٹ کے بال آنکھیں نیچی ہاتھ جوڑ کر اور اگر آپ پولیس میں دیکھو گے تو پولیس میں جو نمک کار ہے وہ سینہ تان کر بھی ہوتا ہے گردن جھکا کر بھی ہوتا ہے وہاں کئی سارے نمک کار کے طریقے ہیں وہاں ہاتھ کر کے بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہجاروں پرکار کے ہجاروں پرکار کے نمک کار سریر سے ہوتے ہیں ہجاروں پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں بہت سوچ کر اور سمجھ کر اور بہت اچھی طرح جان کر یہ کہا گیا کہ آپ کو سنگھنگ نمامی کرنا ہے سنگھنگ نمامی جب آپ کریں گے تو سنگھنگ نمامی میں کوئی ویکتی نہیں آتا کوئی ویکتی نہیں ہے سنگھنگ نمامی میں پورا سنگھ آتا ہے ویکتیوں کا پورا پورا گھٹ آتا ہے جس کو آپ نمن کرتے ہیں اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں آتی گوڑ یا چمک کا جیسی چیز ہے اور کوئی اس میں پرکتی نہیں آتی یہ اپنے سمودائے کو پورے کو اس کے پٹی نم ہونے کا کار ہے کہ میں سنگھ کے پٹی نم ہوتا ہوں نم ہونے کا کارے کرتا ہوں اور تین وار اس لیے بولا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو سنگھ یاد رہے کہ ہم سنگی ہیں اور سنگھ میں ہم کو نمکار کرنا ہے نم رہنا ہے اس لیے سنگھ کے اندر نمکار کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے اگینسٹ ہو اپنے سنگھ کے پٹی نم ہونا دنیا کی سب سے اچھی بہتری چیز ہے اپنے سنگھ کے لیے کیونکہ آپ اپنے سنگھ کے پٹی سخت نہیں ہے نم ہو رہے ہیں اور تین وار نم ہو رہے ہیں اور نہ کیول آپ بچن سے نم ہو رہے ہیں آپ کائے سے بھی نم ہو رہے ہیں آپ پورا جھکتے ہیں اور پورا جھکے نمن کرتے ہیں اور وہی سٹائل ہے وہی طریقہ ہے جو بدھ کو نم کرنے میں آتا ہے جو دھم کو نم کرنے میں آتا ہے چونکہ ہم یہاں بدھ کو ویکتی بات میں نہیں لے کے آ رہے اور نہ ہی ہم دھمک لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کی جو جو ان کا منطب ہے یا جو ان کا مانتہ ہے اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کئی جگہ دیکھا گیا کہ ابھی لوگ نہیں سمتے سنگ نمامی کو نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پرمپرا ہے تو وہ سنگ کو کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بدھ کو نمن کیا ہے دھم کو نمن کیا ہے سنگ کو نمن کیا ہے ماتا کو نمن کیا ہے پتا کو نمن کیا ہے پرکتی کو نمن کیا ہے یا جو چیز ہمیں ڈراتی ہیں ان کو نمن کیا ہے کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں جیسے جی مول نوازی سبد چلتا ہے اب وہ جی مول نوازی چلتا ہے تو مول نوازیوں کا جی کرتے ہیں مول نوازیوں میں سارے لوگ نہیں آتے کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت میں پیدا ہوتا ہے وہ مون نباسی ہے تو وہاں وہ کام ان کا خراب ہو جائے گا اگر وہ سنگھ کو کہتے اور سمر سنگھ کو کہتے تو اس میں سارے لوگ آ جاتے کچھ کہتے ہیں ارجک جے ارجک سماج جو ارجک ہیں وہ ارجک سماج کیجئے بولتے ہیں یہ الگ الگ طرح کے سمودائے چل رہے ہیں یہ ٹھیک ایسے بیماریاں بن چکی ہیں جیسے انتیس لاکھ سنگھن جیسے چھے جار سات سو تیتالیس جاتیاں اور جیسے یہ ہجاروں پرکار کے مت اور سمپردائے جو بنے آ رہے ہیں یہ ساری کے ساری یہ بیماریاں ہم کو اکھٹا نہیں ہونے دے رہی ہیں ہمیں چھوٹ چھوٹی باتوں میں بڑھ جاتے ہیں اتنے اتنے سمجھدار لوگ اتنے اتنے زیادہ لوگ جنہوں نے پوری جندگی کام کیا ہے سماج کا جنہوں نے پوری جتکی ڈاکٹر امبیٹ کر اوپڑا ہے جنہوں نے پوری جندگی لگا دی ہے ڈاکٹر امبیٹ کو بتانے میں ان کو یہ بتانا پڑتا ہے ارے بھائی سنگھنگ نمامی میں سارے آتے ہیں بتاؤ سنگھ میں کیا بودھ نہیں آتے سنگھ میں کیا ڈاکٹر امبیٹ کر نہیں آتے سنگھ کے اندر کونسی چیز نہیں آتی کونسا ویکتی ہے ہمارا جو سنگھ سے باہر ہے جو چلے گئے وہ بھی سنگھ کے اندر ہے بودھ کہتے ہیں جو پرانا سنگھ ہے پہلے اور جو اب سنگھ ہے اور جتنے سنگھ آئیں گے میں تو ان سب کو نمشکار کرتا ہوں ارے بدھ جیسا ویکتی جب یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اتیتہ میں تھے اور جتنے بھی کیا بھوتے آنے والے سنگھ ہیں جتنے بھی سنگھ چلیں گے ان سب کو نمشکار ہے تو بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں جب ہمیں پیچھے والوں کو آگے والوں کو سب کو کرنا ہے اور سنگھ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے سنگھ ہی سربوپری ہوتا ہے آپ جب کسی کو ملتے ہو تو دو لوگوں کا ملکہ سنگھ بن جاتا ہے آپ اس کو نومن کرتے ہو وہ آپ کو نومن کرتا ہے آپ کی اکشہ ہے کہ آپ کو اگر سنگھ نمامی نہیں کرنی ہے تو آپ کھاری نمکار کر سکتے ہیں نمکار کرتا ہوں پر ابھی سنگھ کی ضرورت جادہ ہے سنگھ کی ضرورت جادہ ہے کہ آپ کو باروار یاد دلنا ہے کہ دیکھ بھائی تو اور میں دونوں ملکے سنگھ بن گئے کیونکہ دو ویکتی سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک سے اسٹارٹ نہیں ہوتا ایک ویکتی اکیلا کبھی کسی کو نمسکار نہیں کرتا نہ ہی کسی کو نمکار کرتا اسے ضرورتی نہیں ہے کیونکہ سامنے کوئی کچھ ہے نہیں تو کس کے پرتی نم ہوگا پر جب دو ویکتی مل جاتے ہیں تو سنگ بن جاتا ہے دو ویکتیوں سے سنگ بن جاتا ہے تو جب دو ویکتیوں سے سنگ بن جاتا ہے تو سامنے والا بھی سنگ کو نمسکار کرتا ہے اور آپ بھی سب تو آپ دونوں دونوں کو نمسکار کر رہے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ دونوں برابر ہو گئے اور دونوں ہو گئے پر آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی میں کچھ اور بولوں گا وہ کچھ اور بولے گا تو آپ کا مت بھید ہو جائے گا بے سک آپ کے سمودائے کے سارے ہیں کسی نے کہہ دیا گرو جی کی جائے اور دوسرے نے کہہ دیا جائے بھیم ہو گیا ہمارے پر مت بھید دکھائی نہیں دے گا آپ کو ہوا میں پر ہو گیا مت بھید کیونکہ وہ اپنے گرو جی میں لگا ہوا ہے وہ اپنے گرو ٹرمیٹر کی جیہ کرو گے اب آپ اس سے کہو گے تو جیہ بھیم کیوں نہیں کرتا اور وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جیہ گروہ دیمی کرتے ہو اور دونوں ہی ہمارے ہیں لڑو آپس میں بیٹھ کے اب کس کس کو سمجھاؤ گے اور کس کس کو کرو گے اور کیسے کیسے کرو گے کیونکہ اگر جھگڑوں سے بچنا ہے تو خالی نمککار کرو بھائی نمککار زیادہ اچھا ہے سب سے پراجین ہے سب سے پرانا ہے نم ہو کے کم کرنا ہے اور اگر اکھٹے ہونے کی اکھٹا ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کو سکھاؤ کہ بھائی سنگ میں آنا ہے تو سنگوں کو نمامی کرنا ہے آپ سنگ کو نمامی کر بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو پر ابھی وقت کی ضرورت ہے وقت یہ کہتا ہے کہ سنگوں کو سب کے لوگوں میں دماغ میں ڈالنا پڑے گا اگر نہ ڈالیں گے نہیں تو دکت ہو جائیں گے جیسے یہاں بنوت کمار لکھتے ہیں نونوروال جی کے رام رام سنتے ہی کئی بھڑک جاتے ہیں یہ رام رام سبت کو زیادہ پرانہ نہیں ہے بلکل نیا سبت ہے اور رام سبت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے ہمارے دھمپت کے اندر کئی بار رام کا جکر ہے پر کون سا رام ہے وہاں تو ہجاروں رام ہیں جو بودھ کے بعد بنے کون سے جو سنگہ رام جو پوبہ رام جو جتنے بھی ہمارے جو گھر ہوتے تھے بودھ کے لیے دو گھر برائے ان کا بھی نام آرام تھا تو جہاں رمن کرنے والے لوگ رمتے ہیں اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس جگہ کو آرام بولتے ہیں اور رمن کرنے والے لوگوں کو رام بولتے ہیں جیسے ہج کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں ویسے ہی رمنے والے کو جو رمتا ہے سادنا میں دھیان میں اس کو رام بولتے ہیں اور جو مہیلہ ہے اس کو رمنی بولتے ہیں تو رام اور رمنی ہمارے ہی ہیں پر رام رام اس لئے کرتے ہیں کہ رمو 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 بیہار کے اندر تو اتنے زیادہ لوگ رمتے تھے کہ وہاں رام بیہاری رام رام حری رام رام بلاس پاسوان رام ملہ آگے پیچھے رمنے والے لوگوں کے نام ہی چلتے تھے کیونکہ وہاں زیادہ لوگوں نے رمے ہیں زیادہ دھیان لگایا ہے اور اس سے پہلے جو رام تھا وہ سارا کا سارا آج کے سمجھ سے پہلے جتنا بھی رام تھا وہ سارا سارا گڑو واشک تھا یعنی کہ جو رم تھا تھا اس کو رام بولتے تھے اور رام اتنا نام پرسد ہوا ہے اتنا پرسد ہوا ہے کہ اس کو ویکتی باشک بنا دیا ہو گیا اور وہ ویکتی باشک ہو گیا گھڑو واشک سے ویکتی ب�去 ہو گیا یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آپ پال بھی پڑھو گی آپ ستھ پڑھون کے ڈھمپت پڑھون Ön Catch É UP कर stellen بھی آتا ہے اس میں کندہیں بھی آتا ہے کسنے کھنا بھی آتا ہے کہ کھالے کو کھنے بولتے ہیں کھاں ہمارے بہت زیادہ سارے کھالے ہوتے تھے سارے کھنے ہوتے تھے سارے کشنہ ہوتے تھے یہ ساری چیزیں دھیر دھیر کر کے آپ جیسے جیسے جان ہوگے آپ پتہ چلے گا پر جھگڑنا نہیں ہے اور بینا سوچے وچارے کوئی بات کا اٹھا سیدھا کرنا نہیں ہے آپ پورٹل پہ آؤ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ ساری باتوں کے جواب ہیں ساری بات سوچ سمجھ کے بتائیں ہیں آپ پورٹل پہ آؤ پورٹل پہ آؤ گے تو آپ کو سارے کے سارے چیزیں مل جائیں گے اس لیے جتنا بھی نمککار سبد ہے وہ نمککار سبد پالی کا ہے اور اورینل ہے اور جو سبد بعد میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے سامپردائک ہیں متوالے ہیں وقتیگت ہیں بیعپارک ہیں پرکرتک ہیں یا جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں جو چماتکاری یا گوٹ ٹائپیاں ان کے ہیں اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کوئی وقتی اگر کوئی سبد بولتا ہے سمبودھن میں تو وہ کونسا ہے آج کے بعد آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا ارے یہ بیعپارک ہے یہ وقتیگت ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے ہمارے یہاں کی سب سے بہتین جو پرمپرا تھی جو سمبودھن کی تھی وہ تھی گلے ملنے کی اور گلے ملنے کی پرمپرا ہم نے یہاں start کی ہوئی ہے کہ سارے گلے مل کے جائیں گے گلے مل کے آئیں گے گلے ملنے سے بہتر کوئی بھی نمکار کا سمبودھن ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں پوری کی پوری جو باڈی ہوتی ہے اس کی جو frequency ہوتی ہے یعنی کی جو اس میں بہت اچھا ایک من بنا ہوا ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر اچھی فلی نکل کے آتی ہیں جب دو ہستے کھیلتے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہسنا کھیلنا اور خوشی کا محول ڈبل ہو جاتا ہے ایک اور ایک مل کے وہ گیارہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے لوگ تو سارے سارے گلے مل کے جاتے تھے اور محلیات تو آج بھی خوب گلے ملتی ہیں اور سمدھ سنگ میں یہ نیم بنایا ہوا ہے کہ بھئی گلے مل کے ہم آئیں گے اور گلے مل کے جائیں گے بھول جاتے ہیں اس کو کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بیماری بیماری چلی ہے کووڑ وغیرہ اسے تھوڑا آوائیڈ کر دو تو آوائیڈ کر کر دیتے ہیں پر گلے ملنے کا ہمارا سب سے بہتن سسٹم ہے جو آج بھی چلتا ہے یہ جو ہمارا کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ دراصل جڑنے اور جڑنے کا ہے اور یہاں ہم ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو جڑنے جو جڑنے سے سمبت ہے اور سنگھنگ نمامی جڑنے جڑنے کا کی پوائنٹ ہے کی پوائنٹ اس لیے ہے کیونکہ چاہبی سارے ت Choi کھلیں گے سارے تالے اس لیے کھلیں گے کیونکہ اس میں سارے لوگ آتے ہیں اور اس میں کئی بھید نہیں ہے آپ اس میں کیونکہ کیونکہ آپ اس میں بیاپاریک نہیں مل سکتا اس میں پرکتی نہیں ہے اس کے اندر کاف کار نہیں ہے اس کے اندر کوئی國家 نہیں ہے یہ صدھ سبد ہے پورا پورا اور اس میں کہیں کوئی لانگ لپٹ نہیں ہے اور اس میں کہیں کوئی ایسا اپاش ہے یا ایسا کوئی ویرود کرے سنگ کا ویرود کوئی نہیں کر سکتا ہر ویرودی جڑنا چاہتا ہے ہر ویرودی سکھی دینا چاہتا ہے اور سبھی لوگ سنگ میں آنا چاہتے ہیں سارے سمجھ سنگ میں آنا چاہتے ہیں اس لیے سنگھنگ نمامی پہ اگر کوئی اتراج کرتا ہے تو ابھی اگیانی ہے اس کو گیان نہیں ہے جان کا ہی نہیں ہے یہ ویڈیو اس تک بھیج دینی چاہیے کہ بھائی سنگنگ نمامی کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو اور پھر اس کا پوچھنا چاہیے کہ میں تو کیا کرتا ہے جو سمبودھن وہ کرتا ہے اب آپ بتا سکتے ہو کہ یہ سمبودھن تو ویکتیگت ہے ساپدائک ہے یا یہ دیش بھکتی کا ہے یا راجبھکتی کا ہے یا یہ پارٹی بھکتی کا ہے یا یہ کسی راجنیتی پارٹی کی کا ہے ہے یا کسی مت کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی گھڑ دوارے کا ہے یا کسی کرجا گھر کا ہے یا کسی بدیشی کا ہے یا کسی دیشی کا ہے یا یا کسی پرانے سمیہ کا ہے یا کالپنک ہے یا کسی کالپنک پات کا ہے یا کسی گوڑ کا ہے آپ سب بتا سکتے ہو آپ اور سنگنگ نمامی کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ہمارے ملنے کا جڑنے جوڑنے کا سمبودھن ہے اس میں ہم نے جو دس جو رول ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے اس میں فالو ہوتے ہیں جو ہمارے دس گولڈن رول ہیں وہ ایک ایک اس میں فالو ہوتا ہے اس میں ایک بھی رول نہیں کرتا سنگھن نمانی میں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر چن اٹھا لوگے تو اس سے ہمارا گولڈن رول کٹ جائے گا آپ اگر کسی ویقتی کا جیکرہ لگا ہوگے تو ویقتی باد ہمارے یہاں ہوتا نہیں سنگباد ہوتا ہے تو وہ کٹ جائے گا آپ اگر کسی گوڑ کا یا چمتکار کا لوگ ہے تو وہ کٹ جائے گا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے آپ کسی جاتی کا جیکارہ لگاؤ گے تو وہ گولن روٹ کٹ جائے گا ہمارا آپ کسی بیعپاری کا لگاؤ گے تو وہ گولن روٹ کٹ جائے گا ہمارا کیونکہ ہم یہاں پیسہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں آپ کوئی گھٹ بناوگے کچھ ایسی پاور بناوگے تو اسے کٹ جائے گا تو ہمارا کوئی بھی رول سنگھنگ نمامی سے نہیں کرتا باقیوں سے کر جاتا ہے اس لیے سنگھنگ نمامی ہمارے لیے پرفیکٹ ہے اور جو سنگھنگ نمامی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ خالی نمکار کریں نمسکار کریں وہ پرفیکٹ اور باقی بھی کرتے رہے ہیں جس کی جو مانتہ ہے وہ کرے سمڑ سنگھ یہ نہیں کہتا کسی کو کہ آپ اپنی مانتہ چھوڑو کیونکہ آپ کی مانتہ وہ ہے ہی نہیں وہ ساری کی ساری مانتہ ہیں سمڑ سنگھی کی مانتہ ہیں پر وہ ہجاروش سنگھہ میں ہیں اور آپ ہجاروش سنگھہ میں بٹے ہوئے ہو اس لیے کسی مانتہ کو منہ نہیں کرتے پر ایک دوسرے کی مانتہ سے ہل جو مت لڑو مت کیونکہ سارے سمڑوں کی جتنی مانتہ ہیں وہ ہماری ہیں سمیہ کے حساب سے وہ بنی ہیں اب ان کو سب کو ایک کرنے کا سمیہ آ گیا ہے جیسے 29 لاکھ سنگھتوں کو ایک کرنے کا سمیہ آ گیا ہے جیسے اب ہم سب کو ایک ہونے کا سمیہ آ گیا ہے اب ہماری جو لڑائی ہے وہ بلکل آر پار کی ہے پچھلی بار ابھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بام سیف کا اس میں ایک سجن نے یہ کہا کہ آپ بام سیف کو کچھ مت کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں ہم بام سیف کے ساتھ بھی ہیں بہت گسے میں تھے تو میں نے یہ کہا بھئی میں نے تو بام سیف وہ کچھ کہے نہیں ہے آپ اسے بتاؤ کہ رجی آپ نے کہا ہے کہ باوہ صاحب کو کیا وہ تے ہروایا اور ہے آپ آ جاؤ جو آنا چاہو وہاں آ جاؤ کہا جی نہیں باقی آپ کی ساری باتیں میں نے ویڈیو میں سنی ہے سب ٹھیک ہے پر آپ کچھ مت کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں بام سیف کے ساتھ بھی ہیں میرے بھائی تم اپنے ساتھ جسٹس کرو آپ سنگ کے ساتھ رہو مت رہو یہ آپ کی کچھا ہے آپ بام سیف کے ساتھ رہو مت رہو یہ آپ کی کچھا ہے پر آپ جسٹس اپنے ساتھ کرو آپ سنگھن کے ساتھ بھی ہو آپ سنگھ کے ساتھ بھی ہو نہ آپ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے ایک جگہ رہا اگر آپ کو سنگھ سمجھ میں آ گیا ہے تو سنگھ میں رہو اور آپ کو سنگھن سمجھ میں آتا ہے تو اس میں جاؤ پر دونوں میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو پوری طرح سے کمر کس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا اور ساری بام سیفوں کو اور جتنے بھی سنگھن ہیں اور جتنے بھی مت متانتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یاد دلاتے رہیں گے سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ جان بچانی ہے بچوں کو تو اکھٹا ہونا پڑے گا ارے سنگھوں کو گالی بکتے اور خود سنگھ میں نہیں آتے ہو اس سے زیادہ اور کیا بیگلی والی بات ہوگی کہ جس چیز سے آپ پریسان ہو اس کو کہتے ہو کہ انہوں نے سنگھ بنا رکھا ہے اور آپ اپنے سنگھ بنانے کا سوچتے بھی نہیں آپ اپنے سنگھنگ کو یہ سنگھ کہتے ہو ایسے نہیں چل پائے گا اس لیے ہم بار 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 بولتے ہیں اس لیے یہ سنگھنگ نمامی جروری ہے آپ سب کو سنگھنگ نمامی ڈھنیواز بابا صاحب امیٹ کر نے انیس سو چھپن میں نائنٹین پھٹی سکس میں چودہ اکٹوبر کو جو دکشا دی تھی دھم دکشا تو اس کے پروگرام کا آریجمنٹ چل رہا تھا وامن را گوڑ بولے جی ہے جہاں کا یہ چیچولی کا پروژیکٹ ہم نے دیکھا ہے دو اپریل کو اسی وہاں کے وہ سہستا پک ہے تو وامن را گوڑ بولے اور وہاں کے کچھ پندرہ بیس لوگ آریجن سمیتی کے میمبر تھے اور تیرہ اکٹوبر کو شام ہوتیل ہے ناکپور میں وہاں پر چرچہ چل رہی تھی بابا صاحب تھے آہ سری لانکا کے ولی سیاں تھے اور بھنتے چندرمانی تھے اور سارے آریجن لوگ تھے اس وقت چرچہ چلی کی پروگرام کا آریجن کیسے کرنا ہے تو بابا صاحب نے اس وقت کے بھککو سنگ کی حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھککو سنگ تو بہت سکیٹرڈ ہے ادھر ادھر ہے اکھٹا نہیں ہے تو کیا کریں گے ایسے بھککو سنگوں کو جو لوگ اکھٹا نہیں رہتے ایسے ان کو سنگنگ نمامی یا سنگنگ سرنم گچہ میں کیسے کریں گے بولے میں تو نہیں کروں گا تو بات چلی اور جو وامن را گوڑ بولی جی کے کتاب میں لکھویں بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو بات میں والی شیہاں جی اور وامن را گوڑ بولے جی اور بھنٹے جی تھے چندرمانی انہوں نے یہ بولا بابا صاحب کے سامنے تو کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی لیکن وامن راو جی نے بولا کہ بابا صاحب آپ کو ایک بات کہو تو بابا صاحب نے بولے بولو کیا کہنا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھگوان بودھ بودھ نے خود اپنے آپ کو سنگ کا سدشش مانا ہے تو آپ کو سنگن چرننگ اچھامی یا سنگن نمامی جو ابھی ہم نئے فارمیٹ پہ کہتے ہیں یہ اس لئے کہنا ضروری ہے کیونکہ خود بھگوان بودھ اپنے آپ کو سنگ کا سدشش مانتے تھے ایسا بودھ کا جو ریفرنس والی شیہاں جی نے بھنتے چندرمانی جی نے اور وامن را گوڑ بولی جی نے بتانے کے بات بابا صاحب نے بولا ٹھیک ہے میرا کوئی ایسا سنگ کے بارے میں کوئی یہ نہیں تھا لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کو کتنی جانکاری ہے تو اسی لئے بابا صاحب نے دوسرے دین جو بودھن سرنگ گچھامی دھمانگ سرنگ گچھامی اور سنگن سرنگ گچھامی اتنے ہی خوشی سے بولا تو سنگن سرنگ گچھامی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جس میں سویم بودھ سمہ ویسٹ ہے شامل ہے ان کو ہم سرن جاتے نمن کرتے ہیں پس اتنا ہی کہنا تھا دھنے واد سنگنگ نمان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسن لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھندہ بات سرگوں سرنام گچھامی سانگم سرنام گچھامی دھندھی یم پی بودھ دھن سے نم گچھامی دھندھی یم پی بودھ سرنام گچھامی دھندھی یا پی دھمم مرسوں بھوٹیم پی بھمم سرنم گچھامی بھوٹیم پی سرنم گچھامی بھوٹیم پی سرنم گچھامی ترتیم پی بھمم سرنم گچھامی ترتیم پی بھمم سرنم گچھامی ترتیم پی دممم سرنم گچھامی تاتیم پی نمم سرنم کچھامی تاتیم پی صندو سرنم کچھامی تاتیم پی صندو سرنم کچھامی سادھو 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 تاتیم پی صندو سرنم کچھامی تاتیم کچھامی موسیقی موسیقی